پاکستان کے زلہ قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں گرین پول کے تمام افراد ہر شبے سے بالاتا رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں تہذیب نے اپنی بات جاری رکھی تمام معاملات ہسپتال ہی کس پرد کر دیے گئے ہیں والٹو موبائل مارٹن ہسپتال کے کمرہ نمبر 120 کمریز ہے وہ وہاں بے چین ہے بس اسے یہی تردد ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کہیں اس کے دشمن حکومت پر قابض نہ ہو جائیں اس کے لیے اسے اتمنان دلایا گیا ہے والٹو موبائل کے بارے میں یہ تمام معلومات حاصل ہونے کے بعد اور کوئی ایسی بات نہیں رہی تھی جو میرے لیے قابل توجہ ہوتی چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں تہذیب مالکم ایکس سے اجازت لے کر چل پڑا وہ تمام کاغذات میرے پاس موجود تھے جو میرے حوالے کیا گئے تھے اور اب مجھے نہایت ہوشاری سے جنرل کو اس مہم کے بارے میں اطلاع دینی تھی ان تمام ثبوت اور شواہد کے ساتھ جو میرے پاس موجود تھے گویا اس طرف سے میرا کام مکمل ہو گیا تھا اور اب جنرل ٹیریس کو اپنی کام یا مہم کے لیے اپنے طور پر سب کچھ کرنا تھا مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہو سکتی دونوں حریف میرے قبضے میں تھے والٹو موبائل کی طرف سے گرین پول اور امریکی ادارے کام کر رہے تھے اور ان میں سے کمز کم گرین پول پر میرا پوری طرح اثر تھا انقلاب کی حامید جنرل ٹیریس کے اشاروں پر ناج رہے تھے اور میں نے جنرل ٹیریس کی شہرک پر بھی ہاتھ رکھا ہوا تھا میں انتہائی محارت اور ذہانت سے اس وقت ماسٹر آف سیچویشن بن گیا تھا اور ایک پورا ملک میری انگلیوں کے اشارے پر ناج رہا تھا تہزیم مالکم ایکس سے رخصت ہو کر ایک بار پھر میں محل واپس آ گیا اب مجھے آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھی میری ذرا سی لغزیش سارا کھیل بگاڑ سکتی تھی میری گردن موت کے پھندے میں جا سکتی تھی اور اس کے بعد میرے لیے گلو خلاصی کی کوئی صورت مشکل ہی سے نکل سکتی تھی چنانچہ جو کچھ بھی کرنا تھا مکمل احتیاط و ذہانت سے کرنا تھا فاخرہ یاکوبی سے ملاقات کے بعد کم از کم اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کی تباہی کا تمام کام مجھے نہیں کرنا ہوگا ہاں اگر فاخرہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے لیے کوئی موسر منصوبہ نہ بنا سکی تو ان معاملات سے فاری ہونے کے بعد جنرل ٹیریس کی مدد سے میں یہ کام کر سکتا تھا لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا کہ فاخرہ یاکوبی بھی اس دوران مسروفے عمل رہے اور اگر کامیاب ہو جائے تو جنرل ٹیریس کو برائے راست اس چکر میں نہ الجانا پڑے وہ اپنی نئی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت حاصل کر لے اور زیادہ دشمنیاں بھی نہ مولے اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے بعد اگر دوسرے لوگ اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور دوبارہ اس پلانٹ کے قیام کے لیے کوشہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جنرل ٹیریس ان لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ وہ خود فلسطینیوں کا حامی تھا ہاں اگر یہ پلانٹ قائم رہ جائے اور اسی طرح اپنا قائم کرتا رہے تو شاید جنرل ٹیریس کو اسے ختم کرنے کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر فاخرہ یاکو بھی اپنے اس پلان کو کامیاب نہ بنا سکی تو انقلاب کے بعد جنرل ٹیریس سے اس موضوع پر گفتگو کروں گا اور اس سے امداد حاصل کرنے کے بعد خفیہ طور پر اس ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کروں گا فیلحال جنرل ٹیریس کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اسے عمل کے لیے تیار کرنا تھا چنانچہ میں نے ایک مناسب وقت کا انتخاب کیا اور بلکل اچانک ہی کیاتھی براؤن کے پاس پہنچ گیا کیاتھی براؤن میری آمد سے خوش ہوئی تھی مجھے دیکھ کر کھل اٹھی مسکراتے ہوئے بولی کمال ہے مسٹر پارکو تمہارے بارے میں جب بھی کچھ سوچتی ہوں تم میرے سامنے آ جاتے ہو یہ کام تو شیطان کے سپورت تھا میڈم براؤن میں نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں نہیں شیطان تو تمہیں کسی طور کہا ہی نہیں جا سکتا یہ آپ کی محبت ہے جو دل چاہیں کہہ سکتی ہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا بات ہے بہت خوش واج یہ بتائیے جنرل کہاں ہیں اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں کہاں ہیں میں نے پوچھا کوئی خاص بات ہاں تو پھر مجھے نہیں بتاؤگے جنرل کی موجودگی میں سب کچھ بتانا بہتر ہوگا ایک بات بتاؤ پارکو بیٹھو تو صحیح کھڑے کھڑے کیوں باتیں کر رہے ہو کیا جلدی واپس جانا ہے نہیں میڈم ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں نے جواب دیا اور اس کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تمہارے بارے میں بہت کچھ جاننے کو جی چاہتا ہے مسٹر پارکو ابھی اس کا وقت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئی اور اس کے بعد ہمیں کچھ وقت ملا تو یہ گفتگو اس وقت کے لیے بہتر رہے گی خیر میں نے تمہاری شخصیت میں کچھ خاص باتیں محسوس کی ہیں وہ کیا ناقابل تسخیر انسان معلوم ہوتے ہو مضبوط قوت ارادی کے مالک بروقت اور درست فیصلہ کرنے والے تمہیں تو کسی ملک کا حکمران ہونا چاہیے تھا واہ میڈم براؤن یوں سمجھئے آپ نے اپنے سلسلے میں کی جانے والی میری تمام کاویشوں کا صلحہ ادا کر دیا نہیں میں مزاق نہیں کر رہی سچ کیا رہی ہوں کیتھی براؤن نے کہا میڈم براؤن اس سلسلے میں میرا نظریہ ذرا مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کی حکمرانی ناپائدار ہوتی ہے اگر کوئی شخص کسی کی ذات پر حکمران ہو جائے تو میرے خیال میں ذات کی مملکت زیادہ بڑی ہوتی ہے واہ کیا امدہ بات کہی ہے پھر سے کہو کیتھی براؤن نے خوش ہوتے ہوئے کہا میں ارز کر رہا ہوں کہ جو حکومت کسی کی ذات پر کی جائے وہ زمین پر کی جانے والی حکومت سے زیادہ پائدار اور مستحکم ہوتی ہے کیتھی براؤن سوچ میں ڈوب گئی کافی دیر تک خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہی پھر آہستہ سے بولی واقعی زمین کی تسخیر تو دنیا کرتی ہی چلی آئی ہے لیکن جن لوگوں نے دلوں کو تسخیر کیا ہے وہ زیادہ بلند اور عظیم ثابت ہوئے ہیں تم فلسفی بھی ہو زندگی کے تمام فلسفے یکسہ ہیں میڈم براؤن بس سوچنے کے انداز میں تبدیلی ہوتی ہے ہاں ٹھیک کہا تم نے تم جیسی شخصیت قابل تسخیر نہیں ہوتی یقین کرو جنرل ٹیریس کے بعد اگر کوئی شخص میرے دل کی گہرائیوں میں جگہ پا سکا ہے تو وہ تم ہو پارکو اس کے لیے شکریہ کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا پارکو کہ تم بقیہ زندگی گوٹے ہیل میں ہی گزار دو دلچس بات کہی ہے آپ نے لیکن کیا ممکن ہو سکتا ہے اور کیا ناممکن اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرتا ہے بات پھر گول کر گئے میں سچ مچ یہی چاہتی ہوں میری خواہش ہے کہ تم یہی رہو میں نے کہا نہ اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے میڈم براؤن ابھی جلدی کیا ہے ہاں ٹھیک کہتے ہو ویسے کیا تم کسی بھی شخصیت سے متاثر نہیں ہوئے میرا مطلب ہے کوئی لڑکی بے شمار لڑکیوں سے میں متاثر ہوا ہوں میڈم براؤن ان میں آپ بھی ہیں میں نے ہمیشہ آپ کی شخصیت کو اپنے ذہن کے گوشوں میں پایا ہے کیتی براؤن ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگی پھر آہستہ سے بولی تم بات گول کر جانے میں ماہر ہو نہیں آپ نے یہ کیوں محسوس کیا بھئی میں چاہتی ہوں کہ تمہارے مافیو ضمیر سے باخبر ہو جاؤں پھر میں بھی تو تمہیں تمہاری ان کاوشوں کے سلسلے میں کچھ دوں اوہ نہیں میڈم براؤن جس انداز میں آپ سوچ رہی ہیں بدقسمتی سے میری زندگی ان مراحل سے کبھی نہیں گزری گویا تم کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکے دیکھیں بات پھر وہی تک آ رہی ہے محبتیں تو میں نے بہت کی ہیں لڑکی ہی اس سلسلے میں کوئی نمائی حیثیت نہیں رکھتی لیکن جس انداز میں آپ نے کہا ہے اس انداز میں میں آج تک کسی سے متاثر نہیں ہو سکا میرا خیال تھا کہ وہ لڑکی جو پہلی بار تمہارے ساتھ گرین پول کی نمائندہ بن کر آئی تھی تمہارے ذہن کے قریب ہوگی لیکن تم اسے انحراف کرتے ہو ہاں میڈم اس کا اندازہ تو آپ خود لگا سکتی ہیں پہلے میری معلومات اس ستھ تک ہوتی تو یقینی طور پر میں گرین پول کے مفاد کے لیے کام نہ کر رہا ہوتا مگر تم بے حد ذہین انسان ہو میں جب بھی تمہارے بارے میں غور کرتی ہوں عجیب عجیب سے خیالات میں گر جاتی ہوں کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا میڈم کہ آپ جنرل ٹیری سے رابطہ قائم کر کے انہیں یہاں بلالیں ہاں کیوں نہیں میں نے تو بس تم سے کچھ دیر گفتگو کے لیے جنرل سے رابطہ نہیں قائم کیا تھا کیتھی براؤن نے کہا اور ٹیلی فون کے نزدیک پہنچ گئی اس نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر ریسیور کانچ سے لگا لیا ہاں میں بول رہی ہوں سمجھے میں کون ہوں ہاں اسے اطلاع دو کہ مجھے اس کی فوری ضرورت ہے بلکل ہاں میں اس کا انتظار کر رہی ہوں وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو اسے فوراں بیج دو ایسی ہی ضرورت ہے کیتھی براؤن نے ریسیور رکھ دیا میں خاموشی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دیوار کو گو رہا تھا جنرل ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا یہ آپ نے فون کس کو کیا تھا اپنے خفیہ ڈپارٹمنٹ کو ہم گول مول انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے اور کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کون کس سے کیا کہہ رہا ہے اچھا انداز ہے بہت زیادہ پیچیدگی بھی بعض اوقات نقصان دے ہو جاتی ہے میں نے کہا کچھ منگواؤں تمہارے لیے کوئی خاص ضرورت تو محسوس نہیں کر رہا میں نے کہا پھر بھی کچھ تو وہ بولی اور پھر اس نے انہی دو لڑکیوں میں سے ایک کو طلب کر کے کوئی مشروبات لانے کے لیے کہا اور ہم دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے آخر کیتھی براؤن ہی نے سکوت توڑا تمہارا کیا خیال ہے جنرل ٹیریس اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے گا امکانات تو ہیں اس کے میڈم ابھی جنرل ٹیریس کو میں کچھ بتانے والا ہوں اس کے بعد ہمارے کام میں تیزی آ جائے گی بلکہ اب تو جنرل ٹیریس کے لیے کوئی بڑی الجن نہیں رہی وہ اگر چاہیں تو اپنے کام کا آغاز کر سکتے ہیں کیا واقعی؟ کیتھی براؤن سنبھل کر بیٹھ گئی ہا میڈم حالات ایسا ہی رخ اختیار کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے ہمیں کام کرنے کے لیے بہترین مواقع حاصل ہو گئے ہیں خوب میں جنرل کی غیر موجودگی میں تم سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی وہ بولی میں خود بھی ابھی اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا کافی دیر تک ہم لوگ رسمی باتیں کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد جنرل ٹیریس کمرے میں داخل ہو گیا وہ پرجوش نظر آ رہا تھا آتے ہی اس نے پوچھا کیا تھی تم نے مجھے فون کیا تھا نا؟ جنرل کیا تم نے مسٹر پارکو کو نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں؟ پارکو ہی کے سلسلے میں کوئی بات تھی ہاں مسٹر پارکو ہی تم سے ملنا چاہتے تھے مگر تم نے اس طرح سے کہا تھا کہ میں پریشان ہو گیا تھا مجھے یہی اطلاع دی گئی تھی کہ تم فورا ہی مجھ سے ملنا چاہتی ہو مسٹر پارکو بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں جنرل یہ ضروری تھا کہ میں فوری طور پر آپ کو طلب کر لیتی میں خود بھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں آنے والا تھا جنرل ٹیریس نے کہا اور پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر میرے نزدیک ہی بیٹھ گیا اس نے ایک موٹا سگار نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا اور اسے سلگا کر گہرے گہرے کش لیتا ہوا بولا ہاں مسٹر پارکو ایسی کیا اہم بات ہے جس کے لیے آپ کو فوری طور پر میری ضرورت پیش آگئیں جنرل ٹیریس برائی کرم آپ عمل کے میدان میں آ جائیے میرا خیال ہے میڈم براؤن آپ جنرل کے لیے کاغذ اور کلم کا بندوبست کریں کچھ ضروری باتیں ہیں انہیں نوٹ کرانا چاہتا ہوں میری خواہش کے مطابق جنرل کے پاس فوراں ہی کاغذ اور کلم پہنچ گیا جنرل نے کلم سنبھالتے ہوئے پورتجسس انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا کیا نوٹ کرنا ہے مجھے جنرل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب آپ اپنے اس برسوں کے پلان کو عملی شکل دے سکیں کیا مطلب جنرل کے ہاتھ سے کلم چھوٹ گیا جسے اس نے جلدی سے فوراں ہی دوبارہ اٹھا لیا ہاں میرے خیال میں وہ وقت آ چکا ہے اب آپ کو فوری طور پر عملی کاروائی کرنے کے بعد اس انقلاب کا آغاز کر دینا چاہیے اب مزید تاخیر مناسب نہ ہوگی بلکہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی مگر کیا حالات ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں جنرل ٹیریس نے پوچھا ہاں ظاہر ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ سے کیوں کہتا تو پھر مجھے بتائیے نئی صورت حال کیا ہے جنرل ٹیریس کے انداز سے بیچینی مترشے تھی میں ایک لمحے تک رکھ کر مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا اور پھر میں نے کہا جنرل گرین پول نے اپنے طور پر اور امریکیوں کی مدد سے ان تمام فوجی جنرلز کی نگرانی شروع کرا دی ہے جن کے بارے میں انہیں شبہ ہے کہ وہ انقلاب لانے والوں کے مددگار ہو سکتے ہیں ہر جنرل کے ساتھ ان کا کوئی خاص آدمی موجود ہے جو انہیں بدلتی ہوئی صورت حال سے باخبر رکھے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے تمام افراد خود بھی فوجی ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں میرے اس انکشاف نے جنرل کا چہرہ فک کر دیا تھا چند لمحے تو وہ کچھ بول بھی نہ سکا پھر اپنے حواس مجتمع کر کے آہستہ سے بولا یہ اطلاع تمہیں کہاں سے ملی مسٹر پارکو جنرل ٹیریس بڑی عجیب بات ہے ہمیں ان تمام امکانات پر خود بھی نگاہ رکھنا چاہیے تھی یہی سب کچھ ہوتا ہے ایسے معاملات میں ہاں بے شک انہیں یہی کرنا چاہیے تھا لیکن ہمیں یہ کیسے پتا لگے گا کہ انہوں نے کس کس جنرل کو انقلاب کی حامیوں میں تصور کیا ہے اور کسے ان کے پیچھے لگایا ہے یہ کاغذ اور کلم جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اسی لیے ہے کہ میں آپ کو ان کے نام نوٹ کرا دوں کیا واقعی؟ گوڈ لیکن تم نے یہ سب کچھ کیسے معلوم کر لیا میں اکان کر رہا ہوں جنرل ظاہر ہے جو ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے اسے میں نے بطور مزاق قبول نہیں کیا ہے شکریہ بہت مہربانی پارکو جنرل نے احسان مندی کے جذبات کے ساتھ کہا اس سلسلے میں پہلا نام جنرل ہیگو کا ہے کیا یہ حقیقت ہے جنرل کہ جنرل ہیگو آپ کے خاص آدمیوں میں سے ہے اور اس انقلاب کے لیے کوششیں کر رہا ہے جنرل ٹیریس کا چہرہ قابل دیت تھا اس نے مشینی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے ہیگو میرا دستے راست ہے تو پھر یہ نوٹ کر لیجئے ہیگو کی نگرانی کے لیے کرنل پراؤ مین متعین کیا گیا ہے کرنل پراؤ مین شاید ہیگو سے بہت قریب ہے اس کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں کہ وہ ہیگو کی ایک ایک کاروائی پر نگاہ رکھے پراؤ مین اسے تو اسے تو میں اپنا آدمی سمجھتا تھا جنرل ٹیریس نے کہا لیکن اب اسے آپ والٹو موبائے کا آدمی سمجھئے امریکیوں کا آدمی سمجھئے یا گرین پول کا وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے کیا جنرل ہیگو کو اس سلسلے میں اطلاع دے دی گئی ہے بچگانہ گفتگو کر رہے ہیں آپ بلا ہیگو سے ہمارا کیا واسطہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ماف کرنا میں بہت زیادہ نروس ہو گیا ہوں جنرل ٹیریس نے کہا دوسرا نام ایس بی تھامس میں نے کہا اور جنرل ٹیریس کا چہرہ لٹک گیا تھا اس نے کلم رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا پھر وہ خوفزدہ سے لہجے میں بولا اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ ان کی نظروں میں آگئے ہیں جو میرے لیے کام کر رہے ہیں کیا ان کے خلاف کوئی موثر کاروائی ہونے والی ہے کیا ان لوگوں کو کیا ان لوگوں کو جنرل ٹیریس کی آواز ڈوبنے لگی تھی میڈم براؤن آپ جنرل ٹیریس کو دلاسہ دیجئے انقلاب اس طرح نہیں آتے انقلاب لانے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے دشوار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جنرل اتنے نروس ہو گئے ہیں وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جن لوگوں کے خلاف وہ سرگرمے عمل ہیں وہ بھی اپنے کچھ وسائل رکھتے ہیں اور باسلاحیت لوگ ہیں ہاں تو جنرل ٹیریس ایس بی تھامس کے بارے میں جو ریپورٹیں محصول ہوئی ہیں ایس بی تھامس کے سپورد یہی کام ہے ایس بی تھامس کسی لڑکی میڈی براؤن کے زیر اثر ہے میڈی براؤن اسے اچھی طرح واج کر رہی ہے اور یہ ذمہ داری اسی کے سپورد ہے کہ وہ ایس بی تھامس پر نگاہ رکھے اوہ وہ کمبخت لڑکی وہ تو اس کی محبوبہ ہے اور انقریب وہ دونوں شادی کرنے والے ہیں خیر اب دیسرا نام نوٹ کیجئے میں نے کہا جنرل ٹیریس آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا حیرت کے وہ پہاڑ جو اس پر ٹوٹ رہے تھے اب اپنا وزن کھو بیٹھے تھے اور اب وہ سبر و سکون کے ساتھ ان تمام ناموں کو نوٹ کر رہا تھا ناموں کی تفصیل بتانے کے بعد میں نے کہا تو یہ تھے وہ نام جنرل پہلی بات مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس میں ان لوگوں سے اندازے کی کوئی غلطی ہوئی ہے بدقسمتی سے ایک بھی نہیں انہوں نے جس طرح انقلاب لانے والوں کے بارے میں اپنی معلومات مکمل کی ہیں میں اس کی داد یہ بغیر نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے جنرل اس کے علاوہ اور کوئی نام مجھے نہیں مل سکا لیکن اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو اس کی اطلاع دوں گا ممم مگر اب اس سلسلے میں میں کیا کروں آپ اپنے طور پر کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں آپ ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے مشورہ کر سکتے ہیں میں نے کہا ہاں میں یہ سب کچھ کر لوں گا دراصل میں ذہنی طور پر تھوڑی دیر کے لیے مفلوج ہو کر رہ گیا ہوں یہ آپ کا اپنا کام ہے جنرل اگر آپ نے جرت و حمد سے کام نہیں لیا تو پھر آپ کی اس طرح یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جنرل چند لمحے خاموش رہا پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکرہت پھیل گئی بھئی پارکو تم انسان ہو یا ابھی بھی میڈم کیتھی براؤن مجھے شیطان سے تشبیح دے رہی تھی نہیں پارکو میں نے تمہیں شیطان تو نہیں کہا تھا کیتھی براؤن شرمندہ لہجے میں بولی میں بھی مزاک ہی کر رہا ہوں کیتھی براؤن میں نے جواباں کہا اور جنرل کی طرف متوجہ ہو گیا جنرل میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے میرا اپنا مفاد بھی وابستہ ہے میں یہ چاہتا ہوں جنرل کہ آپ پوری دل جمی سے اپنی اس کاروائی کو عملی شکل دیں لیکن آپ مجھے کرنا کیا چاہیے کچھ مشورہ تو دو اب تو میں صرف تمہارا سارا تلاش کرتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے تم بتاؤ گے وہی درست ہوگا یوں سمجھو کہ اس انقلاب کے اصل رہنمات تم ہو میرے خیال میں جنرل آپ ان تمام لوگوں کو اغوا کر لیں اور ان کی جگہ ایسے لوگوں کو دیں جو ان کی ہمشکل بھی ہوں اور باصلاحیت بھی مقصد یہ ہے کہ اگر ہم شکل نہ ہوں تو ان لوگوں کو ان کی میک اپ میں رکھا جائے تاکہ ہمارے دشمن بھی اس بات سے مطمئن رہیں کہ ان کا کام بخوبی انجام دیا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف کوئی جاسوسی بھی نہ ہو سکے بلکہ اس تمام سلسلے کی کاروائی میں آپ اپنے ساتھیوں کو شریک کر لیں انہیں اصل صورتحال بتا دیں اور بتانے کے بعد کچھ اس طرح کا طریقہ کار اختیار کریں کہ ان کے نکلی نگرانوں کی معرفت انہیں غلط پیغامات ملتے رہیں اور صحیح وقت کا کوئی اندازہ نہ ہو سکے اس کے بعد جنرل آپ جس قدر جلد ممکن ہو انقلاب لانے کے لیے عملی قدم اٹھائیں اور کوئی مناسب وقت اس کے لیے منتخب کر لیں مگر اس صورتحال کا کیا ہوگا جنرل ٹیریس نے کہا کس صورتحال کا والٹو موبائے ہمارے قبضے میں کہاں ہے وہ میرے قبضے میں ہے میں نے جواب دیا اور جنرل ٹیریس پر ایک بار پھر وہی کیافیت تاری ہو گئی کیا تم نے اسے حاصل کر لیا ہے نہیں اسے حاصل کرنا ہوگا جنرل ٹیریس میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے وہ کیا والٹو موبائے ایک مقامی ہسپتال میں داخل ہے اس سے نگرانی کے پیشے نظر اپنی جگہ سے ہٹا کر کیری مائن ہسپتال میں رکھا گیا ہے روم نمبر 120 کا مریض دراصل والٹو موبائے ہے کم مال ہے اس کا مطلب ہے کہ والٹو موبائے ہماری گریفت میں آ سکتا ہے آ سکتا ہے ہمیں فوری طور پر اسے اپنی گریفت میں لانا ہے لیکن اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا اصل والٹو موبائے مجھ پر بروسہ کرتا ہے وہ مجھے گرین پول کے نمائندے کی حیثیت سے جانتا ہے اگر کیری مائن ہسپتال سے اسے اغواہ کرنے کے بعد مجھ سے ملا دیا جائے تو میں اس کے ذہن میں وہ تمام منصوبہ اتار سکتا ہوں جو در حقیقت ہمارے حق میں ہوگا لیکن والٹو موبائے یہ سمجھے گا کہ یہ منصوبہ گریفت کے لئے ترتیب دیا گیا ہے وہ منصوبہ کیا ہوگا نکلی والٹو موبائے جو محل میں موجود ہے اور بڑی نفاست سے اپنا کام کر رہا ہے گریفت کا نمائندہ ہے گریفت کے اس نمائندے کو کیری مائن ہسپتال پہنچا دیا جائے اور اسے یہ ہدایت کر دی جائے کہ وہ وہاں خاموشی سے والٹو موبائے کی حیثیت سے اپنا کام انجام دیتا رہے خواہ کوئی بھی شخص اس سے رابطہ قائم کرے کچھ بھی پوچھے وہ اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے در پردہ وہی کام کرتا رہے جو اس سے کہا گیا ہے دراصل والٹو موبائے کو ہم اس کے محل میں پہنچا دیتے ہیں اور جب وہ وہاں اپنی جگہ سنبھالے تو فوراں انقلابی کاروائی کا آغاز کر دیا جائے اور انقلاب کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے ہاں میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے جنرل ٹیریس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس کی آنکھوں سے اس کی دلی کیفیت کا اظہار ہوتا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا میرے نزدیک پہنچا اور پھر مجھے سینے سے لگا لیا یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ میرا کس قدر شکر گزار ہے میرے اور اس کے درمیان خلوص کا رشتہ کتنا مضبوط ہے پھر اس نے کہا پارکو وقت آنے دو میں تمہیں بتاؤں گا کہ جنرل ٹیریس اپنے محسنوں سے کیا سلوک کرتا ہے تمہارا یہ پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا پارکو